اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ادھر جی میں بنا رہی ہوں اپنے لیے ناشتہ کیونکہ آج چھٹی ہے عبدالبی سو رہا تھا اور ہزبن بھی میرے سو رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جب تک یہ اٹھیں گے اتنی دیر میں ناشتہ کرلوں پھر بعد میں ان کو ناشتہ بنا دوں گی تو ناشتے میں میں اپنے لیے بنا رہی تھی یہاں پر آملیٹ اور دو سلائس میں نے طوے پہ گرم کر لیے تھے کیونکہ آج کل میں نے پراتھے چھوڑ دیئے ہیں رمضان میں پراتھے کھا کھا کے میرا ویڈ بہت گین ہو گیا تھا اس لیے میں نے کہا چلیں آج صرف آملیٹ اور سلائس کا ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ یہاں پر میں نے کر لیا تھا جی عبدال اٹھ چکا ہے عبدال نے بھی سیریل کھا لیے ہیں اب یہ کھیل رہا ہے اپنے ڈراؤن سے تو یہ ڈراؤن کے بچے لے کے آتے ہیں ان کی آواز سے اتنا سر گھومتا ہے تو یہاں پر جی میں بنا کے دینے لگی ہوں عبدال کو ڈونٹس اور شام کی چائے کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ آج میں نے کھانا نہیں بنانا تھا کھانا کل والا پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو کھانے میں آج وہ ہی کھا لیں گے آج میں یہ ڈونٹس بنا لیتی ہوں جو چائے کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند ہیں تو جی ڈونٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں اس کی ڈو ڈو بنانے کے لیے میں نے باول میں ایک چمچ چینی کا لیا ہے اس میں اس کا ساشے ڈالا ہے اور ایک کپ نیم گرم دودھ ڈال کر اور تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو میں نے رائس ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب پانچ منٹ میں اس رائس ہو گئی تو پھر اب میں نے اس میں یہ دو کپ میدہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے تو یہاں پر میدہ مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے اور میدہ ڈالنے کے بعد اب میں اس ڈو کو اچھے طریقے سے گون لوں گی تو مزے کے ڈونٹ بنتے ہیں آپ ان کو بنا کر یہ ٹائٹ جار میں بنا کے رکھ لیں اور شام کی چائے کے ساتھ یا گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے نہ تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہاں پر جی ڈو کو میں نے اچھے طریقے سے گون لیا ہے اب آئل لگا کر اس کو میں کور کر کے دو گھنٹے کے لیے میں رائس ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ دو ہماری اچھے طریقے سے رائس ہو جائے تو جی دو میں گون کے تو میں آ گئی تھی لانڈری کیونکہ ہماری لانڈری بہت زیادہ جمع ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے عید تھی عید سے پہلے بھی میں نے نہیں کی تھی اور روزے کی وجہ سے مجھ سے ہو ہی نہیں رہی تھی کیونکہ افتاری کا ٹائم پھر اس وقت ہو جاتا تھا جب دو گھر آتا تھا تو اس وجہ سے لانڈری کافی جمع ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج یہ بھی ختم کر لیں ہاں پا جی لانڈری کر کے میں گھر آ چکی تھی اور اب میں بنانے لگی ہوں ڈونٹ اور اس کے لیے میں ڈو گون کر گئی تھی وہ بھی اچھے طریقے سے رائس ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنی زبدست رائس ہوئی تھی تو اب اس کو باول سے نکال کر بورٹ پہ تھوڑا سا خوش کاتا ڈال کر اس کو میں ایک دو دفعہ پھر گون لوں گی تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اور اس کا میں نے بڑا سا پیڑا بنا کر اور اس کو میں نے درمیان سے کٹ کر اس کے دو پیڑے بنا لیے تھے یہاں پر جی ڈونٹ بنانے کے لیے میں نے یہ ایک پیڑا لے لیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بیل کر اس کی بڑی ساری روٹی بنا لوں گی یہاں پر جو میں نے روٹی بنانی ہے نا زیادہ میں نے موٹی بنانی ہے اور نہ زیادہ پتلی بنانی ہے بلکہ بس درمیانے سائز کی ہی روٹی میں نے بیلنے سے بیلنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ روٹی جو ہے میں نے بیلنے سے اچھے طریقے سے بیل لی ہے تو اتنی سی موٹی آپ نے روٹی بیلنی ہے پھر میں نے لے لیا ہے جی ایک گلاس آپ کوئی سا بھی مول لے کر جتنے سائز کا آپ ڈونٹ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے حساب سے یہ ڈونٹ بنا سکتے ہیں تو میرے پاس جی کوئی مول ابھی نہیں پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ گلاس لے لیا تھا اور گلاس سے میں نے اس طرح سے یہ گول گول چھوٹے چھوٹے سے ڈونٹ کاٹ لیے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے بنی ہونا تو بچوں کو یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارے جو ڈونٹس ہیں یہ اس طرح سے بنا لیے ہیں اور یہ جو میں نے ڈونٹ بنائے تھے ان کا جو باقی آٹا بچا تھا آٹے کو میں نے سارا پھر دوبارہ سے اکٹھا کر کے ایک پیڑا بنا لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے گول گول میں نے پیڑا بنا کر اس کو دوبارہ میں نے بیلنے سے بیل کر دوبارہ سے اس کے میں نے ڈونٹ کاٹ لیے تھے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے ڈونٹ بنے ہیں تو چلے آپ کرتے ہیں ان کو فرائی فرائی کرنے کے لیے میں نے پین میں آئل ڈال کر اس کو میڈیم فلیم پر میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اب ان ڈونٹ کو ہم اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے یہ بڑے زبردست بنے تھے یہ آئل میں جاتے ہی نا گول گپے کی طرح پھول جاتے ہیں میں نے تو جب ان کو فرائی کیا نا تو میں کہہ رہی تھی یہ ڈونٹ کم اور گول گپے زیادہ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ پھولے پھولے سے بولیں سی بن جاتی ہیں بڑے زبردست یہ فرائی ہوئے تھے اور کلر ان کا بڑا ہی زبردست لائٹ گولڈن براؤن سا کلر آیا تھا آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست گول گول سی بولیں فرائی ہوئی ہیں تو یہاں پر جی ان سب کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کر لیا تھا تو یہاں پر ہمارے ڈونٹ جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں یہاں پر جی فرائی کرنے کے بعد ڈونٹ ابھی جو تھے وہ ہلکے ہلکے گرم تھے تو میں نے ان کے اوپر شگر کوٹ کر دی تھی ہم یہاں پر جو چینی استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح سے پسی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے پسی ہوئی چینی ہے تو آپ ان ڈونٹ کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں یا نہیں ہے تو چینی کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے بھی آپ ان کے اوپر کوٹ کر سکتے ہیں تو میں نے سارے ڈونٹ کو چینی کے ساتھ اچھے طریقے سے کوٹ کر لیا تھا کوٹ کرنے کے بعد عبداللہ نے کہا جی میں نے چاکلیٹ والے کھانے ہیں تو چاکلیٹ میرے پاس نہیں تھا یہاں پر جی چاکلیٹ نوٹیلا میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے اس طرح سے کیچپ والی باٹل میں اچھی طرح سے فل کر لیا تھا اور پھر میں نے بڑی جان لگا کے ان ڈونٹس کے اندر یہ سارا جو نوٹیلا چاکلیٹ تھی نا یہ فل کر دیا اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ بڑے ہی زبردست بن گئے تھے آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو اس طرح سے یہ چینی والی کوئی بھی چیز ہو یہ چاکلیٹ والی ہو تو بچوں کو یہ بڑی ہی مزے کی لگتی ہیں تو یہاں پر میں نے یہ ساری چاکلیٹ جو تھی یہ ڈونٹس کے اندر فل کر دی تھی تو یہ میں آپ کو یہاں پر توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردست یہ نوٹیلا چاکلیٹ ہے یہ ڈونٹس کے اندر کتنی زبردست فل ہوئی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی صبح سکول جانے کے لیے دے سکتے ہیں یہ بہت زبردست بنتے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے تو چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں جی چائے ہم نے پی دی ڈونٹس کھا لیے اب ہم جا رہے تھے ذرا گروسری کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج چھٹی کا دن ہوتا ہے اور بچوں کو گھومانے پھرانے کا تو اتنا ٹائم نہیں ملتا تو اس سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن گروسری کر لی جائے کیونکہ گروسری بھی ہو جاتی ہے بچوں کا بھی موڈ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے گروسری کے ساتھ ساتھ بچے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیتے ہیں اور ہمارا تو خیر جی موڈ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گروسری کر کے آکے گروسری کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے اس لیے ہمارا جو کام ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارا کچھ رکھنا پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پرچی ہم آ گئے تھے اس کے بعد شاپرائٹ اور عبدالکارٹ کو لے کے بڑا ہی فن کرتا ہے یہ کارٹ کو آگے دھکا لگا کے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو لگ نہ جائے اور اس کو بڑا یہاں مزہ آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پرچی گروسری ہم نے کر لی ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ